اسلام علیکم خواتین و حضات میں ہوں عمران عجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو فرم ڈی بی ٹی بی ڈاٹ لائیو اور آج کس نشست میں ہم بات کریں گے ازادی مارچ ازادی مارچ کس چیز سے ازادی حاصل کرنے کے لیے ازادی مارچ کو پاکستان کے کیپٹل میں اس نئے دنوں کے لیے رکھا گیا ہے کہاں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے کیا اس کے پرسپیکٹیو ہوں گے ہم سوشل اکنومک و پولیٹیکل پرسپیکٹیو بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا پینل ایک رچ نالج جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا بہت ایک طویل کام ہے اور آج ہمارے ایک پروگرام میں مدو ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر امتیاز صاحب جو اینلیسٹ بھی ہیں اور کافی ان کا کام ہے کافی گہری نگاہ ہے پھر اس کے آگے بریگیڈیو ریٹائر تارک زمان صاحب تشریف فرمائے اور ان کے آگے چودری خادم حسین مارلہ صاحب تشریف فرمائے جو جنالیسٹ بھی ہیں اور اینلیسٹ بھی ہیں خواتینوں حضرات بات کیونکہ کیپٹل کی ہے اسلامباد جس میں پاکستان کی جان اور روح بستی ہے اور یہاں سے سارے نظام کو دیکھا جاتا ہے اس میں آ کر اتنی جمع غفیر کو مجمع کو جمع کر کے ربی الاول کی مہینے میں لے کر آنا اور اگر ہم ہسٹری پر بھی دیکھیں اس پر بھی بات کریں گے تو اسی سلسلے میں پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ڈاکٹر امتیاز صاحب آپ سے بات کرتے ہیں سر کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کئی جگہوں پر آپ کی گہری نگاہ ہے اس پرٹیکلرلی اسپیکٹ کو دیکھ کر آپ یہ بتائیے کہ اتنے لوگوں کو لے کر آنا مدارس کے بچوں کو لے کر آنا اور ایسے لوگوں کو لے کر آنا جو بہت ہی ولنربل کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو صحیح یا غلط کی اس طرح سوچ ان کی اتنی ان کی پختہ نہیں ہے اور کیا یہ کس لیول تک یہ جن صاحب یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک مذہبی کارڈ سیاسی مفاد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سبیت ہے اس میں کوئی دو سب میں تقسیم کروں گا پہلے تو یہ ایک اوبجیکٹیوز کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کو پہلے لیتے ہیں کہ جو پہلے جو لوگ آئے ہیں اب لوگ جتنے بھی آئے ہیں یہ سارے مدرسہ کے جو خاص ایک طبقہ فکر ہے جو ہمارے مذہب کے اندر جس کو ہم دیوبند کہتے ہیں اس سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور یہ وہ تمام مدرسہ ہیں جو مولانا فضل رمان کے کنٹرول میں ہیں وہ ان کے امیر ہیں اور یہ سمجھے کہ ان تالبلموں کے لیے اور وہاں کے اس سارے کے لیے جو مولانا فضل رمان ہے یہ ایک حکم کا درجہ رکھتے ہیں کہ وہ کہیں گے بھی یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے بھی چلے جاؤ چلے جائیں گے تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں آپ سمجھے اب اگر دیکھیں کہ عوام کی طرف سے اس کو پذیرائی ہوئی ہے کہ نہیں آپ دیکھیں اسلام بہ سے میں نے تو نہیں کسی شخص سے سنا کہ وہ گیا ہوگا درنے کے اندر بیٹھا ہوگا جا کے یا سیٹرن میں بیٹھا ہوگا پنجاب سے بھی کوئی لوگ نہیں آئے میں نے ایک مخصوص طبقہ جو آیا اب اس کے اندر جو خطرناک چیز ہے چند دن پہلے جو رپورٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ تالبان کے جو ہے فلیکس وہ نظر آئے ہیں اگر تالبان کے فلیکس نظر آئے ہیں تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک سیچوئیشن ہے کیونکہ اگر افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ تالبان وہ ہیں جو کہ ٹیوریس بھی ہیں اس میں زیادہ تار اور آپ کیپٹل کے اندر لے کر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس اینگل سے تو میں یہ کمنٹس کروں گا اب رہا سوال کی ابجیکٹیوز کیا ہے ابجیکٹیوز میں دیکھیں کہ میرا تو سیدھا سیدھا دھیان جاتا ہے آج سے میرا خیال ہے میں نے کوئی بیس پچیس دن پہلے یا مہینہ پہلے جب یہ ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا ایک چینل کے اندر میں نے یہ کہا دیا تھا کہ مجھے ابجیکٹیوز کچھ اور لگتے ہیں یہ ایجنڈا کچھ اور ہے یہ ایجنڈا نہ تو پاکستان کی خدمت ہے نہ پاکستان کی سیاست کی خدمت ہے نہ جمعید کی خدمت ہے مولانا فضل رمان خود اپنی سیٹ ہار چکے ہیں بہت اس لکھ ہارے وہ سیاستدان ہیں اب یہ ایجنڈا کیا ہے کشمیر سے فوکس ڈیورٹ کرنا کشمیر سے اٹائنشن ڈیورٹ کرنا لوگوں کی اور آپ دیکھیں کہ سکسیسفولی ہے اس سارا میڈیا کشمیر سے ہٹ گیا جہاں پہ تین مینے سے زیادہ لوگ ڈاؤن ہے جہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں جہاں پہ بچے جوہاں بلک کمبار رہے ہیں ان کو دودھ نہیں مر رہا کوئی ایکنامک ایکٹیوٹی نہیں ہے عورتیں جوہاں ان کی زیادتی جا رہی ہیں اب ایسی صورت میں وہاں سے اٹینشن ڈیورٹ کر کے انہوں نے ایک تو بڑا کام یاب رہے ہیں اب اس کے بعد ایک اور چیز دوسرہ ہے سی پیک سی پیک جو ہے آپ کو پتا ہے کھٹکتا ہے انڈیا کو بھی اور امریکہ کو بھی اور چونکہ چینہ کے لیڈرشپ کو پسند نہیں کیا جا رہا اور دوسرہ یہ کہ اس سے اکنامک فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان میں پاکستان کو اس اکنامک فائدے سے چیزیں ڈیورٹ کی جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایجنڈا مجھے وہی لگ رہا آپ دیکھیں کہ جتنی دونوں پارٹی بڑی بھی تھی وہ جو ساچ مل کے نہیں چلی تاریخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہا رہے ہیں میں اس کیلئے سے اتفاق کرتا ہوں لوٹ صاحب سے انہوں نے پڑے اچھے طریقے سے یہ بتایا دیکھیں پہلا تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کو آزادی مات سنو نے کہا میں تو اس کو آزادی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو بربادی کی پوری کوشش انہوں نے کیا مولانا صاحب نے کہ کسی طریقے سے بھی اس ملک کو ذکھ موچائی جائے اب ذرا اس کو بیک گراؤنڈ میں جائے میں بس بیک گراؤنڈ کی اپنے بات کی تو میں بھی ایک چیز آئیڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یہ پہلے بھی انہی کی طرف انہی والد صاحب کی بھی میں اسی بھی آتا ہوں دیکھیں جمعیت علماء پاکستان اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام ہند پریزنٹلی مولانا مدنی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ماضی کے تانے بانوں میں بھی جائیں تو ماضی میں ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب ان کے والد محترم انہوں نے تو پاکستان کے قیام کی مخالفت کی بہت ساری ان کے ساتھ مذہبی جو جماعتیں انہوں نے بھی کہا اور انہیں ایک موقع میں کہا کہ جی شکر ہے اللہ کا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں قائد آزم کے ساتھ شامل نہیں تھے یہ ان کے فردندے ارجمند ہیں اس وقت یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک پکچر وائرل ہوئی جس میں درمیان میں عجید دیول بیٹھے ہوئے ایک سائیڈ پہ مولانا مدنی ہندو علی جمعیت علماء اسلام ایک طرف مولانا فضل الرحمان اب اسی کے ساتھ آگے چلیں ڈیٹ انہوں نے رکھی 27 اکٹوبر 27 اکٹوبر وہ ڈیٹ ہے جب مارچ کے لئے انہوں نے شروع میں کی کہ جب آپ کا مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کر کے اپنے ساتھ جوڑ یہ وہ دن ہے جس میں ہم یوم سیاہ مناتے ہیں کشمیری دنیا بھر میں اس کو یوم سیاہ مناتے ہیں تو یہ اس دن اس کو لے کے آنا مولانا صاحب کا اور اگر آتے جاتے ادھر چکوٹی میں اتنی پبلک لے کے جاتے بیٹھتے تو کشمیر کی خدمت ہوتی یہ یہاں پہ آئے یہ گورنمنٹ نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ اکتیس ستائیس چھوڑ دیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس پہ ہم نے ساری دنیا نے اور پاکستان نے ادھر یوم ہے یہ کشمیر میں آنا ہے خیر اکل تھوڑی سی آئی اکتیس کو آگئے اب یہاں آئے تو انہوں نے مختلف بیانات دیئے کہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم ہو رہی ہے خدا رخواستہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں جہاد کے لئے اچھا دیکھیں نا کنٹروورشل ہے مہنگائی کے اوپر بات کی کبھی ختم نبوت کے اوپر بات کی دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف بغض عمران کے اس میں آئے دیکھیں مولانا صاحب نے اپنی دونوں سیٹیں چاروں ہاری ہیں ایک وزیراعظم جس نے پانچ کی پانچ جیتی ہیں اور ریکارڈ ہے ظلفکار علی بٹو نے پانچ میں سے چار جیتی عمران خان نے پانچ میں سے پانچ جیتی تو اس کو آپ ہٹانے کے لئے آ رہے ہیں آپ حکومت گرانے کے لئے آ رہے ہیں کنٹینر کے اوپر دیکھیں پہلے دن دیکھیں وہ سارے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے اپنی اپنی ساری سیٹیں ہاری ہیں یہ ایکچولی اپنی بربادی کا رونا رونے آئے تھے شہباز شریف ہارے بلاول جب لیاری جیسی جگہ سے وہ سیٹ ہارے ہوئے تھے اچھک زیر جتنے کھڑے تھے ان کے ساتھ اور یہ سارے کے سارے میں ڈاکٹ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیسیکلی آپ کی ایکانومی کو ڈیمیج کرنے آپ کی سوبرینیٹی کو اور آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں ایف ای ٹی ایف میں آپ کا کیس لگا ہوا مولانا صاحب اگر مخلص ہوتے پاکستان کے تو یہ چار دن دس دن آگے چلے جاتے بکوز آپ گری لسٹ سے وائٹ کی طرف آ رہے تھے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا کیا کہ اس وقت یہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ زرڈ ڈریس والے جو ملہب انڈین رسس اس ڈریس میں آ کے ڈھنڈے تلواریں اور وہ خاردار تاروں کے ساتھ ڈھنڈے وہ دکھا ہے اور اسلحہ بھی دیکھا گیا اب تو یہاں بھی دنے میں بھی جیسے نوکس صاحب نے کہا کہ افغانستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں تلواریں بھی نظر آ رہی ہیں اور طالبان بھی بیچ میں شامل ہو کے ملک کا بیڑہ خرق کرنا چاہتے ہیں کشمیر ایشو بالکل اس وقت میڈیا سے ہٹ گیا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے خادم حسین مانڈلا صاحب کو شامل بھی کرتے ہیں اس جفتگوں میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ غربت مہنگائی اور اس کا رونا رو رہے ہیں نوگوں کو وہی بات ایک مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے جو اپنا سیاسی مفاد ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں معیشت اس ٹائم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے مولانا کا دھرنا ہے کنٹینرز کو روگ لیا جاتا ہے آپ کی جون سے یہ ٹریڈ ایکٹیوٹیز ہیں سپلائز ہیں وہ ساری آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آئے منانا پہلی بات کہ اب بھی اسٹیٹ اور مافیا کی ایک بہت بڑی جنگ ہے انٹرزل مافیا اور ایکسٹرزل مافیا اس میں بیرن اکوابی جو تاکھتے ہیں بارہ برکبہ میں پہلے کہا چکا ہوں کہ فرس ٹیم ان دا ہسٹری پاکستان میں میڈن پاکستان حکومت پڑی جو کہ نہ صرف پاکستانی مافیا پر داست کر پا رہا ہے اور نہ انٹرزلیشن تاکھتے جو پاکستان کا وجود اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان جو نہیں دیکھنا چاہتی نہ ان کو یہ کابلی برداشت ہے یہ وہی گرپ جیس میں آسف زرزاری دواز شریف فضل ریوان اچک جہی اسمدیار والی افران سے آپ خٹک اور سہیڈ کانی اور اگت دارے و تربار بیٹا جتنے آپ دیکھو گے کسی ایک کے موں سے کو پاکستان کی بنائی کی بات ہی دکھنی ہے اگر دکھنی ہوتی یا جو چاہتے ہیں تو اس وطن کے اوپر انہی لوگوں کی حکم لانی نہیں بے اکل اور دیکھیں سندھ میں کتنے عرصے پیپل پارٹی کی حکومت رہی آج بھی وہاں پہ تھرک والوں کا کیا حشر ہے بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جن سے ایسا سلاہ بومنٹ آتا ہے کراچی میں ان کی ساری کیونکہ وہاں پہ وہ ہب ہے ہمارا ٹریڈ ہب وہاں پہ اتنی ایکٹیوٹیز ہوتی سر آپ یہ بتائیے گا امتیاب صاحب لوگ اتنے اس میں آ رہے ہیں ہماری عوام کو کب اکل آئے گی کتنے اور سال لگیں گے کہ آپ نے ان کو سب کو پہلے چانس دیئے ہیں چانس دینے کے باوجود ابھی بھی آپ انہی کی تائید کر رہے ہیں نہیں اصل میں اس کے پیچھے دیکھ رہا ہے دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ جو اکاؤنٹی بیلٹی اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے اور ٹاپ لیڈرشپ پہ ہو رہی ہے پہلے چھوٹے موٹے بندے پکڑے جاتے تھے آپ نے دیکھا مطلب کو آت پہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی تھی مارشلہ لگتے تھے سمبولک ایکشن لیے جاتے تھے اس دفعہ یہ ہوا کہ ہاتھ ڈالا ٹاپ لیڈرشپ کو پی ایم لن کی لیڈرشپ کو ہاتھ ڈالا دو کیسز میں وہ کنوکٹ ہو گئے ان کی اپیلیں جو اپینڈنگ ہیں ہائی کون میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ بہینڈی بارہ بھی ان کی بیل ہوئی ہے اور اسی طرح ان کے بھائی شہباز شریف جاہیز آلسون بیل اگر ہم پاکستان پیپلس پارٹی کو دیکھیں تو پاکستان پیپلس پارٹی میں آصف علی زرداری ان کی جو سسٹر ہیں فریال تعلپور ابھی بھی جیل میں ہیں ان کے سندھ سمجھ کے سپیکر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس چل رہا ہے لیپ کے اندر تو اس طرح کی اور اکراس بھی بارڈ جو اکاؤنٹی بیلٹی پہلے کبھی نہیں ہوئی اب یہ سارے قفتیں اچھا اب یہ جو بولا فضر مانے ان کا ایک انگل اور بھی ہے نا جو درد مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ان کے ساتھ اکرم درانی ہے جو آپ کو یاد ہے سابق چیف منسٹر ہے صبح سراد ہوتا تھا اس وقت وہ کے پی کے ان کے اوپر ریفرز زیر سماعت ہے بلکہ انکواری سٹیج پہ ہے اور وہ ایک دو بار جا بھی چکے ہیں نیب کو اس کے بعد جو بولا فضر مانے ان کے اوپر بھی تیار ہے کام ٹھیک ہے تو آپ کو لکھتا ہے کہ اب یہ پیش بندی میں کہہ سکتے ہیں اب درد ایک ہی ہے ہارے ہوئے سیاستدان ہے ان کو پتا گئے امران خواہ اگر تین سال وہ رہ گیا میں بات سن لیں میرا خیال سے ایک چھوٹی سی بریک ٹائم ہوا ہے ہم بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح خواتین حضاد چھوٹی سی بریک لے کر دوبارہ ادھر ہی سے بات شروع کریں گے ویلکم بیک خواتین حضاد بڑھتے ہیں جی امتیاس صاحب امتیاس صاحب بات کر رہے تھے اب اس میں اصل میں دیکھ رہا ہے کوششن یہ ہے کہ اب ان کو پتا ہے اگر امران ہاں تین سال رہ گیا دیکھر ابھی تک امران خان کی جو پرفارمس ہے وہ اب تو دی مارک تو نہیں ہے میں اس پر فولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ منگائی بڑھ گئی ہے ڈالر جو ہوس کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یوٹیلٹی بیلز بڑھ گیا اس حرف یہ ایشیوز ہیں لیکن ابھی جو ریسٹ انڈیگیٹرز آئے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر امپورٹ کے اوپر وہ پوزٹیو ہیں اچھا سٹاک مارکٹ اچھا آپ کہہ لیں کہ پرفارم کاری ہے اس وقت پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں وہ جو آپ کہہ لیں کہ اچھا اب ان کو یہ ہے کہ اگر یہ تین سال چار سال نکال جاتا ہے جو چار سال رہ گیا ان کے تقریبا پونے چار سال تو اگر یہ پرفارم کر گیا تو یہ مشہ کے لیے زیرو ہو جائے گے یہ دونوں پارٹی ہیں بڑی یہ دونوں ڈر ہیں اور فضل رمان جو ہیں وہ تو ہیں یہ کافٹ رہے ہیں یہ خاص طبقے کے ہیں میں ایک جیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اب انڈیکیٹرز پوزٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں دیکھیں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں گیپ کم ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈالر ہے ایکسپورٹیوٹ نے اپنے اپنے پر پانچھایا ہے تو انہوں نے اس کو لاسٹ گورنمنٹ نے آپ کی جو فورنل ایچینج ریزر ایڈ کر کے ڈالر کو آپ نے جلی کنٹرل رکھا انہوں نے نیچرل لاسٹ پر چھوڑا گیا اب الحمدللہ آپ خود دیکھیں چاہے چند پیسوں میں وہ کام ہو رہے نیچے آرہے لیکن دوسری جو اچھی چیز ہے اب آپ دیکھیں والڈ بینک نے جو انوستمنٹ پوائنٹ او بیو سے دس موز فیوریٹ کنٹریز میں پاکستان کو ڈالا ہے جبکہ انڈیا اور چائنہ پیچھے رہ گئے ہیں مولانا کا جو مذہبی کارڈ ہے نا وہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ بڑے معصوم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سن رہے ہیں دیکھیں مذہب جھوٹ سے ممانت کرتا ہے نا مولانا صاحب کا انٹرنر پر پرسو کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک سال میں عمران خان کی گورنڈ نے اتنے قرضے لے لیے جو پچھلے ستر سال میں نے لیے یہ سفیت جھوٹ ہے مولانا صاحب کو وہی بات سیاسی سیاسی فقف افادات مانڈلے صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح اتنی وہی بات جمعہ غفیر ہے اور اس طرح لوگوں کو اٹھا کر مداری سے لے کر آیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بلکل آنکھیں بند کر کے ایک جو مذہبی ایک جو سطح ہے اس پر آ کر ان کے پیچھے بچ جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اسلامباد آنا مجھے تو کہیں سے ہم لوگ نے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ شاید ان کے کھانے پینے رہائش کا سب کچھ ان کو ملا آوائے اور اس طرح سے وہ لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں اور اتنا ان کو ولنرے بر کر دیا جاتا ہے کہ ان کو پھر اس طرح کی اپورچنیٹیز کے ٹائم کیش کیا جاتا ہے معیشت میں سر ان کا بڑا رول ہے مانڈلہ صاحب ایسے جسے کہتے ہیں کہ جو جو ادھر آئی ہے عوام آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ سب کچھ اپنا گھر بھار اپنا کام دھندہ چھوڑ کے ادھر آتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتے ہیں دیکھیں امرانہ بات یہ ہے جو لوگ دردے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جس طریقے سے جاتا صاحب نے پہلے بھی کہا کہ وہ ملازم سے زیادہ ان کا جو ہے وہ رول نہیں تو ان کو تو ترہاں مل رہی ہے وہ اپنے روزگار کو وہاں بیٹھ کے بھی انجائے کرتے ہیں یہاں بھی انجائے کر رہے ہیں تو اس طبقے کے لعا کو عوام تو اس میں ملوستی ہیں دردے میں میں آج اس طرف اشارہ کرنا جا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادھارے ہیں نا جی میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز جب مارکیٹ سے خریدی جاتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک ایکسپیلی ڈیٹ دکھی ہوتی ہے کہ یہ کب تک ویلیڈ ہے اسی طریقے سے انسانوں کی بھی ایکسپیلی ڈیٹ ہوتی ہے بلکل یہ نہیں کہ کوئی آج بندہ اگر لائل ہے ان کی تو ہسٹری مولادا کی بلکل وہ بھی لائل نہیں تھی اس کے فور فادر وہ بھی جوہر وہ لائل نہیں تھی اس وطن کے اس وطن یار والی کا باپ وہ بھی لائل نہیں تھا افرا سیاب کھٹک کا باپ وہ لائل نہیں تھا دادے بھی سپریم کوٹ جدویڈ پہ جود ہے کہ ان کو غدار ڈکلیر کیا ہوئے اور ابھی تک وہ وہاں سٹیڈ کر رہا ہے فیسرا کہ جب بھٹو نے ان کو ڈکلیر کیا تھا وہ تو آج بلاون سے دنیا نے سوال کرتی ہے کہ آپ آپ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا نانا ٹھیک تھا جنہوں نے ان کو ڈکلیر کر رہا تھا گھر دارے وطن یا تب ٹھیک ہو میں نے کچھ جواب تو نہیں آکے کہ آج آپ قدے سے قدے ملا رہے ہو لیکن ان لوگوں کے ساتھ اور سر یہ ہے کہ ریوٹی کپڑا اور مکان میں ان لوگوں کو اس طرح اُلجھا دیا جاتا ہے ریوٹی کپڑے مکان کی بات تھی میں جو ایک سپری دیلتی کر رفا رہا ہوں کہ جب میں ان کو لائے گیا شروع میں نواز شریف نے بڑا لائل ہے اور بعد میں وہی آج کھڑا ہو کر بھارت میں جا کے کیا بولتا ہے کہ یہ بانڈر فرضی لائڈ ہے ہم دوکت تو ہم بھی اسی خدا کو پوچھتے ہوں ہم بھی پوچھتے ہیں تو ماں لوگ گوئیت کھاتے ہوں ہم بھی کھاتے ہیں اور یہ فرضی نکیر بڑھ گئی ہے مجیبہ رمان شیخ کے مطلق اس کے کیا بیانات ہے کہ وہ بھی محبی وطن تھا یہ پورا ایک نظریاتیوں کا ٹول ہے یہ گریٹر پنجاب کی بات کرتا ہے یہ انڈیا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بلائیں گے ابھی ایک آڈیزہ صرف جاری ہوا ہے پریزیڈنسی سے کہ جسے پانچ کروڑ رینڈ اباب کے ملزمان ہیں یا مجرم ہیں ان کو جیل میں سی کلاس پلے گی سی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھاڑوں پوچھا کریں گے اس دن سے تمام یہ کریپ شیر کلاب کے ممبر جیل سے نکل کے کہاں آگئے ہیں دن سے تیز ہوگی ابھی جہر میں نہیں جائیں گے کل سینٹ میں بھی یہ ہی شور چرا پا رہا وہ پروک اچھ ریک پورا آدھا کہتا یہ دیکھو یہ اڈیزہ فیکٹری کھول گیا ہے سی کلاس میں ڈال رہا ہے سی کلاس کا مقصد یہ کیا کہ عمران نے کہا ہے کہ ریاست مدیدہ ایک جیسا سلوک ابھی وہاں لگائے رہے ایک جیسا پتا تے لین کو کہ لین کیسے کٹی جاتی ہے اور آج اسمبلی میں بھی یہی یہ شور چرا پا کریں گے ہمارا جی خواتین و حضرات بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد بڑھتے ہیں اور دوبارہ پوچھیں گے کہ دھرنا یہ جنس ہے کس طرف جائے گا مارلہ صاحب بتا رہے تھے کہ سی ایک سی کٹیگری میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سی کلاس میں جب کہہ دی ہیں ادھر ان کو بھی جائے گا آپ سے میں یہ پوچھوں گی امتیار صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں اب اس کے یہ کتنے اور دن چلنا ہے دھرنے کا اینڈ کیا ہوگا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیچ میں بارو بی لیول کو انہوں نے سی ریتن بھی کانفرنس بھی رکھ لی مطلب ان سب کو اگر دیکھا جاتا اینڈ کیا ہوگا پریکٹیکلی دھرنہ ختم ہو جکا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ بھی مدرسے کا طالب میں یہ مدرسوں میں نہیں بیٹھے تو یہاں بیٹھے ہوئے وہاں بھی ان کو چار پہیاں نہیں ملتی یہاں بھی چار پہیاں نہیں ہیں وہاں بھی وہ زمین پر اپنا بستر لگا کے سوتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی کھانا ملتا ہے یہاں بھی کھانا مل رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ دھرنہ عوام کا دتھائی نہیں پہلی چیز ہوگیا اب رہا سوال یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں جو ان کے اپنے چکے انٹرسٹ ہیں دوسرا وہ فضل عرمان کی لیڈرشیپ کو اتنا زیادہ وہ مچور نہیں کرنا چاہتے اگر درنا کامیاب ہوتا تو فضل عرمان زیادہ لیڈر بنتا نا لیڈرشپ اس کی زیادہ چمک کے سامنے آتی ہے تو پریکٹیکلی اب وہ دھرنے میں سے ہوا نکل گئی ہے اب یہ کچھ دن گزارنے فیس سیونگ کے لیے صحیح میرا خیال یہ ہے تو یہ یہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے ارلی نیکس ویک میں اس کو ختم ہوتا دیگا ہے اسے یہ کہ یہ فالس موڈیویشن پہ ان کو لے کے آئے تھے جس پہ انہوں نے وہاں پہ انانوسمنٹ کرائیں کہ جی وہاں پہ جہاد کے لیے نکلو اسرائیل کا خودانخواستہ جھنڈا لگ رہا ہے عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا یہ سارا وہ فالس تھا اب دیکھیں یہاں پہ درنے میں بھی یہ معصوم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میڈیا سے انٹریکشن کی اجازت نہیں ہے اس دن سما والا چینل والا گیا تو وہ زردوردی والے جو انہوں نے رکھے ہوئے گارڈ انہوں نے اٹھا دیا ہے لیکنہ دے نوٹ وانٹ مولانا وہاں پہ کھڑے ہوکے سفید جھوٹ بول رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان بچوں کو معصوم لوگوں کو اصلیت پاتا چلے دوسرا وہ ہے کہ وہ تو پکنک کے اس کے لیے آئے یہاں پہ کوئی زور میں بھیر رہا ہے کوئی کلبازیاں لگا رہا ہے کوئی جھولے لے رہا ہے وہ تو یشی کے موڈ میں ان کے لیے بڑی پکنک ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو بارشیں ہوئیں سارا کچھ ہوا کھانا مانا چلے جی مل رہا تھا اب وہاں سے نکلیں اور شیلٹر ہوم جو عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں ادھر جا کے رات وہاں پہ گزاری کھانا وہاں سے لنگر جو عمران کے لنگر جو بنے تھے غربہ کے لیے اس کو کنڈیم کر رہے تھے یہ لوگ وہاں پہ کھانا بھی کھا ہے وہ دیکھ فیسلیٹی ایون پرائیم مینسٹر نے کل چیئرمن سی ڈی اے کو وہاں بھیجا کہ ان کو ریلیف میڈیسن سارا اور مولانا صاحب کی ہٹ دھرمی دیکھیں خود تو رات کو وہاں نہیں رہتے خود تو جا کے بڑی آرام دے اور وہاں پہ کہا جی ہمیں تو نہیں چاہیے تھا کیوں دے رہا ہے عمران بھئی وہ جانور تو نہیں ہے انسان ہے ان کا خیال کریں درنا ختم ہو چکا ہے برچولی باقی پارٹیز پیچھے ہٹ گئی ہیں انہیں اکل آگی ہوئی ہے کہ یہ تو بالکل ہمیں بھی ڈوبائے گا اور چودی شجاعت نے جو کہا تھا کہ جی بڑا اچھا آپ نے بڑا اچھا کھیلا اور ان دو کو پھر سے اٹھا دیا ان کو پھر سے ملو آپ پیچھے ہٹ گئے ان دو کو پیچھے کر کے آپ لیڈر بن گئے یہ الفاظ ماندلہ صاحب کی طرف ایک میٹ ایک میٹ ضرور جی ماندلہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے کس سائٹ پڑا رہا ہے برانہ بات یہ ہے کہ اس میں دو پاپ رہ تھی ایک نشل کیونکہ وہاں سے بھی تو فند لے رہا تھا نا یہ جب بیٹھے ہوئے جیل میں مگر مچ ان سے بھی فندک آ رہی تھی اور انٹرنیشنل فندک کو بھی ابھی فیسے مانگ دے رہی ہے جو نیشنل طاقتیں تھی ورنڈ دو میڈرہ کر دیا ٹھیک ہے ڈسٹرنس بھی ہو گئے اور اس کو کیا بھی دیا کہ آپ بھی مولانا صاحب ابھی نکلے دیکھ کر چونکہ اس کا جنڈہ انٹرنیشنلی زیادہ ہے صحیح کیونکہ ان حالیت انہوں میں آپ دیکھیں کہ جمعیت اسلام ہند ان کا مقموضہ کشمیر کے اوپر جو سٹیڈمنٹ واضح آگی کہ انڈیا نے بہت بڑا کاردامہ کر دی ہے اور وہ پورے ویڈیو کو اوپر آٹھ کے بیان آگے تو آپ نہیں دیکھتے آگے نیسے تھوڑا لنگر آٹھ کرے گا ابھی کیونکہ وہ باہر سے مال تو ملا ہوگا ہے نا تو ظاہر اس کو اپنے لئے وہ حضم کرے گا حلال میرے گا ٹھیک ہوگی وہ ناکاؤں کی باتیں ان کے مطابق ہوگی ان کی دور یہ کہیں اور سے ہلتی ہیں یہ میڈر پاکستانی نہیں ہے صحیح ہوگیا جہاں سے اتنی ہو میڈر پاکستانی جو اڑوں پیچھے آٹھ گئے ابھی تاکتی انٹردیشنل ہے ابھی کبھی صحیرت کارفرنس کا ڈام دے لے گا کہ بارہ ربی اللہ پر یہاں منائے گے اس کا مقصد ہے کہ اتوار تاکتر یہ جہاں ہے پھر آگے کوئی اور ڈام دے لے گا تو جب تاک ان کا مقاصد پورے لیوں گے تو یعنی وہ اپنے مقصد پورے کر کے سائیں گے ایک مقصد تو اصل ہو گیا کہ پتہ چاہ لگیا کہ بیلیٹ ایڈ ویگ ہر سیاسی جبات میں مجود ہے بلکل وہ ان یونی فارم ان ویپن ان فلیکس وہ زار کرتی ہے ہاں بلکل اس نے بتا دیا آج اگر یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا رول لیکشن میں نہیں اڑا چاہیے اس کا مقصد ہے کہ تمہاری یہ فورٹس لیکشن توائے گی وہ ان کو جتائے گی اور یہ ملک کے اوپر راج کریں گے ملک کو لوٹے گے اور ملک کا ستیناس کریں گے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہاں موڑے نہیں دے گی بہت بہت شکریہ میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہمیں وقت دیا جی خواتینوں حضرات آپ دیکھ رہے تھے آج کا پرسپیکٹیو آپ نے سنا ہمارے مہمانوں کی گفتگو کہ یہ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کس طرف جائے گا دھرنے دھرنے کی آگے کیا صورتحال ہوگی یہ ہم نے بھی سنا تھا کہا جا رہا تھا کہ اگلا جمعہ بھی یہی پر پڑھایا جائے گا پھر اس سے آگے بارن ربیل اول کا بھی آگیا تو دیکھتے ہیں کس طرف جو ہے مولانا صاحب کس حد تک جو اپنی ان کی دیمارز اپنی پوری کرواتے ہیں حکومت سے آگلے پرسپیکٹیو تک مجھے دیجئے اجازہ دیکھتے ہیں دی بی ٹی وی ضرور بدائے گا پروگرام کیسا لگا اللہ نے گے بران